بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو امیدہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے برسگیر جو مشہور و معروف بزورج حضرت بابا بلے شاہ کے بارے میں جنہوں نے انسانیت کو اپنی شہری کے ذریعے حدایت کا راستہ دکھایا ویڈیو جو طرف جانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے اپیل ہے کہ وہ میرے چینل تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ویل آئیکن کو پریس کر دیں ساجے آپ کو اس طرح دلچسپ معلومات بروجت ملتی رہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت بابا بلے شاہ عید پنجابی صوفی شاعر تھے بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ 1680 اسوی میں مجلیہ سلطنت کے عروج میں چوچ کلانیاں میں پیدا ہوئے تھے کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد قصور کے چریپ پانڈوں میں منتقل ہو جائے ان کے والد صاحب کا نام شاہ محمد درویش تھا جو مسیح کے امام تھے اور مدرسے میں بچوں کے بٹا ہتے تھے بابا بلے شاہ نے والد صاحب سے ابتدائی تلیم حنصل کی بعد میں قصور جا کر قرآن حدیث اور فیتہ میں اعلیٰ تلیم حنصل کی قرآن اور نائرہ کے علاوہ دلستان بھی پڑے شداریہ کے حالات سے بھی مشہور ہوئے ایک خاصی سطح تاکہ صور علم کے بعد ان پر انتشاف ہوا کہ دنیا بر کے علم کو حنصل کر کے بھی انسان کا دل مطمئن نہیں ہو سائی تھا روایت ہے بعض برے حالات کی وجہ سے وہ چوچ کلانیاں سے نکل مطانی کر کے ملک وال چلے جائے وہاں بھی ان کی درویشی اور صوفیانیاں مسلک کی وجہ سے انہیں امام مسیح بنا دیا گیا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ کی پدائش کچھ کلانیاں میں ہوئی تھی جارت کے دوسرے یہ اصرار کرتے ہیں کہ حضرت بابا بلے شاہ کی پدائش پانڈو کی علاقے میں ہوئی تھی یہ بات زیادہ کرینی کیس ملوم ہوتی ہے کیونکہ حضرت بابا بلے شاہ کے مرشد حضرت شاہ انہیت اور رحمت اللہ علی نے ایک کتاب لیکھی تھی جس میں بابا بلے شاہ کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے جس کے مطابق حضرت بابا بلے شاہ کی پدائش کچھ کلانیاں میں ہوئی تھی حضرت شاہ انہیت سے حضرت بابا بلے شاہ کا تعلق بہت ہی قریبی تھا اس لئے ان کے برشن کو قبول کرنے میں کوئی درد نہیں ہونا چاہیے اس قسم کا بہم حضرت بابا بلے شاہ کی پدائش کے بارے میں بھی ہے کسی نے طریق کا حتمی تائم نہیں کیا ایک کتاب 1858 میں شاہ ہوئی تھی اس کے مصنف جلام سروال لہوری نے حضرت بابا بلے شاہ کے حالات بیانات میں ان کی تاریخی پدائش کے بارے میں خموشی احتیار کی ہے لیکن اس میں آپ کا سن وفات 1850 بتایا جیا ہے پانڈو کے لہور سے ٹھائی کلومیٹر دور قصور کے طرف جاتے ہوئے دائیں جانب چار پانک کلومیٹر اندر واضح ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو آج بھی اتنا ہی پسماندہ ہے جتنا حضرت بابا بلے شاہ کے زمانے میں ہو جا آج بھی لوگ کھیتوں کے بنوں میں بیٹار بیٹھے ہوتے ہیں یہاں نوجوان میں ویشی چراتے ہیں گاؤں کے ساتھ ہی حضرت بابا بلے شاہ کا گھر ہے جس کی شکل بدلی ہوئی ہے یہاں حضرت بابا بلے شاہ کے جوانی کا چچھ حرصہ بسر ہوا ہے یہاں وہ مسیح بے مجود ہے جس کے امام حضرت بابا بلے شاہ کے والد تھے اور جس کی تعمیر پانڈو کھانے کی تھی حضرت بابا بلے شاہ اور اس کی دونوں بہنوں نے شادی نہیں کی تھی اس لئے اس کے خاندان کا توی وارث نہیں ہے پانڈو کے میں ایک چھوٹا سا امارتی کمپلیکس ہیں قدر بلاند جگہ پر ایک بڑا سا حال ہے جس کے اندر تین قبریں ہیں درمیان کے قبر حضرت بابا بلے شاہ کی والدہ کی ہے جس کا نام بی بی فاطمہ تھا اس کی دائیں اور بائیں طرف اس کی دونوں بہنیں سجرہ بی بی اور سکینہ بی بی کی قبریں ہیں حضرت بابا بلے شاہ کی مسیح کی دوسری جانب ایک سبز جمبت ہے جس کے نیچے حضرت بابا بلے شاہ کے والد دفن ہے اس سے ملحکہ پانڈو کھان کی مسیح ہے جس کے امام حضرت بابا بلے شاہ کے والد تھے حضرت بابا بلے شاہ نے ابتدائی تلیم اپنے والد سے حنصل کی تھی جس کے بعد انہیں مجید تلیم حاصل کرنے کے لئے قصور بے دیا جیا یہاں وہ اس علاقے کے مشہور عالم حافظ دلام مرتعہ کے شجرد بن جائے جن سے حضرت بابا بلے شاہ نے مذہبی تلیم کے علاوہ عربی فارسی اور تصوف کی تلیم حاصل کی حافظ دلام مرتعہ سے حضرت بابا بلے شاہ کے علاوہ وارے شاہ نے بھی تلیم حاصل کی روایت ہے حافظ دلام مرتعہ نے ان دونوں کے بارے میں کہا تھا مجھے دو شجرد عجیب ملے ہیں ان میں ایک حضرت بابا بلے شاہ ہے جنہوں نے تلیم حاصل کرنے کے بعد سرنجی ہاتھ میں پکڑ لی ہے دوسرا حضرت وارے شاہ ہے جو عالم دین بن کر ہی رنجے کے جیت گانے لگا حقیقت کی تلاش حضرت بابا بلے شاہ تو مرشد کامل انعید شاہ قادری جدار پر لاہور لے آئی مرشد صاحب کا پیشہ خیتی باری اور باد بانی تھا آپ کو اپنے مرشد سے بھی حد محبت تھی جیسے مولانا رومی کو شمشدین تبریزی اور امیر خسرو کو نظام الدین اولیہ سی تھا ایک صحت قرائی کو اپنا مرشد مان لینے پہ حضرت بابا بلے شاہ کو اپنی برادری کی مخالفت اور لوگوں کے تانے بھی برداشت کرنے پڑے لیکن آپ نے اپنے مرشد کا دامین نہ چھوڑا بلکہ ان تانوں کا اپنے کلام کے ذریعے برپور جواب دیا حضرت بابا بلے شاہ کے دور میں مجلعہ سلطنت داخلی اور چارجی مسائل کی وجہ سے زبوحالی کا شکار تھی پورا معاشرہ تباہی کے دروازے پر چھٹا تھا انسان بے بس ہو چکا تھا لوگ ایک خدا کی بجائے تحمات میں الجی ہوئے تھے لیکن حضرت بابا بلے شاہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خوبی انائت تھی کہ آپ فانی انسان کو تصویر کا دوسرا روح اپنے کلام کے ذریعے سمجھانے کی صلاحیت رہتے تھے انہوں نے یہ یاد کرانے کی کوشش کی اے ابن آدم تیری کوئی شناخر نہیں تو کچھ نہیں تو فانی ہے تو گمنام ہے تو مٹی کے ساتھ مٹی ہونے والا ہے تیری کوئی حصیت نہیں حضرت بابا بلے شاہ بچپن ہی سے درویش صفت انسان تھے یہ درویشی ساری زندگی ان کے ساتھ بھمتلام ہوتی رہی حضرت بابا بلے شاہ اس قینات کی ایسی ہستی ہیں جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہیں حضرت بابا بلے شاہ ملامتی صوفی سلسلے کی ایسی جڑی ہیں جس کا درست محبت عشد امن اور ازادی تھا اس لیے وہ ملامتی صوفی تلہائے حضرت بابا بلے شاہ جیسی ہستیاں بے مسال ہوئے ہیں ایسی ہستیاں ہمیشہ کائنات میں رہتی ہیں یہ ہستیاں کبھی مرتی نہیں شاید اس لیے انہوں نے فرمایا تھا بلے شاہ اسی مرنا نہیں گول پیار ہور پاؤ حضرت بابا بلے شاہ نے عشد کی فلاسفی سے انسان کو انسانیت ازادی اور محبت سے روشن آس کروایا وہ ایسا تیناتی انسان تھا جس نے عشد کو اوڑنا اور بچھونا بنا لیا تھا اپنی ذات اور انات افنا کرتے ہوئے اس نے صرف انسانیت کا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا حضرت بابا بلے شاہ اور انزیب عالم جیر کے دور کے چشم دی جوا تھے اس لیے مختی اور ملائن کے خلاب تھے اور فتوے دے رہے تھے اور اسے کافر کے رہے تھے ہر طرف افرا تفریقہ عالم تھا مدل ستھوں کا قتل عام کر رہے تھے اور ستھ مدلوں کو مار رہے تھے حضرت بابا بلے شاہ نے صوفیان شاری کے ذریعے اور انزیب عالم جیر کی حکمرانی کو چیلنگ کر دیا ادھر سے مختیوں نے فتوے دیئے کہ اس کی شاری کافرانہ ہے اس لیے اسے ملک بدر کر دیا جائے فتوے بھی جاری تھے اور حضرت بابا بلے شاہ انسانی سے برپور کلام بھی اپنے جوبن پر تھا اب حضرت بابا بلے شاہ نے کسور کو خیر بات کہہ کر لاہور آگے عوام کو عشق ازادی امن انسانیت اور محبت کا درست دینا شروع کر دیا ریاست کے حکمرانوں اور ٹھیکی داروں کے خلاف آواز بلان کرنا شروع کر دی اب ایک طرف اس دور کے انتہا پسند تھے اور دوسری طرف انسانیت سے مجید تاثوف کا راستہ تھا جس سے حکمران اور انتہا پسند خوف زیادہ تھے حضرت بابا بلے شاہ نے لاہور کے بعد گوالی آر کا رکھ کیا وہاں انہوں نے ریکس کے تربیت حاصل کی پھر آپ نے اپنے مرشد کو منایا جیسے وہ کہتے ہیں کنجری بنیا میری عزت نہ کر دی میں نے ناچ کے یار منامن دے اصل میں حضرت بابا بلے شاہ کے کلام کے محنی یہ ہیں کہ کوئی کم تر انسان نہیں ہوتا کیونکہ ناچے نے گانے والوں کو کم تر سمجھا جاتا ہے اس لئے ان سے نفرت کی جاتی ہیں تو حضرت بابا بلے شاہ ان سب کی آواز بن گئے اور انسان چھوٹا بڑا عالی عدنہ نہیں ہوتا انسان سب برابر ہیں اسی وجہ سے طاقتوی ریاست آپ کے خلاف ہو جئی تھی اس وقت کے مختیار نے فتوہ دیا کہ یہ شہرت جوستاخ ہے اور کافرانہ شہر کہتا ہے اس لئے اسے سچا سزا دی جائے اس وقت آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اب ایک بندہ شہر شہر جھوم رہا ہے اور رچس کا رہا ہے سنجید کا آشت ہے اور انسانیت پراست ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں رنجا رنجا کر دی آپ پہ ہی رنجا ہوئی ایسے آدمی کو کیسے ریاست اور اس کے اطاقت ورحل کے ازادی اور بے باچی سے زندہ رہنے دی سائیتی ہیں وہ جو اپنے آپ کو پہچان چکا تھا جس نے خود پر یقین کر لیا تھا جس نے اپنے انفرادی سرپا لیا تھا اور اب وہ سچ شیر کر رہا تھا یہ سچ ریاست کے ٹھیکے داروں کے لئے خطرہ تھا وہ اس لئے حضرت بابا بلی شاہ کے دشمن بن چکے تھے اس وجہ لوگوں تو سمجھ آ رہا تھا کہ یہ درویش ایسا ہے جو مختلف بات کر رہا ہے وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو جانو وہ مختیوں کے خلاف بات کر رہا ہے ان کے اصولوں اور ذابطوں پر سوال اٹھا رہا ہے اس کی طاقت تھی اسے مارنا مشکل تھا اس لئے وہ ان کا مقابلہ کر رہا تھا اور اسی طرح حضرت بابا بلی شاہ کا انتقال ٹھارہ سو سو سونجہ اسوی کو قصور میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے ان کے مزار پر آج تک عقیدت ماند ہر سال ان کی صوفیانہ شاریدہ طرف انہیں خراجت احسین پیش کر رہے ہیں دوستو حضرت بابا بلی شاہ کا ایک نمونہ اقلام ہے پڑ پڑ کتابہ علم دیا تو نام رکھ لیا جازی ہتھ وچ پڑ کے تلوار نام رکھ لیا جازی مکہ مدینہ جوم آیا تے نام رکھ لیا حاجی او بلیا تو ہنسل کی کیتا یہ تو رب نہ کیتا رازی تو دوستو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو لائٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو اپنے دوست رحمت علی کو اجازت دیں اللہ حافظ